ویب سیٹ بنائی ہے اس کی لک اس کی اپیرنس کو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں یا کس طرح ہم اپنی ویب سیٹ کے لیے تھیم انسٹال کر سکتے ہیں پریمیم تھیم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ پرس کورس با سمیلا زاکر اب تک ہم نے دیکھا کہ ورلپرس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے ورلپرس کو کس طرح لگن کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ورلپرس کی اپیرنس کی ورلپرس کی اپیرنس کیا ہے اس طرح ورلپرس کی اپیرنس کو لک کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہاں سے ہمیں فری میں تھیم ملیں گے کہاں سے ہم اپنی ورلپرس کی لک کو اور زیادہ آسم بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ورلپرس اپیرنس کی اگر آپ نے ویب سیٹ کو ایکسپلور کیا ہو تو آپ کو ورلپرس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک وہ جو صرف آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک وہ سائٹ جو کہ آپ کے ویور کو نظر آ رہا ہے اب جو آپ کے ویورز کو نظر آ رہا ہے یعنی جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے فرنٹ ویو ہے اور جس پر آپ لوگ جہاں سے آپ لوگ اس چیز کو منیج کر رہے ہو اس کا ہم لوگ کہتے ہیں بیکنڈ ویو اگر آپ لوگ یہاں پر اپنی ہی پرسنیلٹی کو لے کر دیکھیں تو آپ نے اگر کسی پارٹی پر جانا ہوتا ہے تو آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے لیکن وہیں پر اگر آپ نے کہیں پر اور جانا ہو تو آپ کی ڈریسنگ اور ہوتی ہے اسی طرح ورپرس کی بھی ہمیں ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے اس کے لئے ہم لوگ تھیم کو یوز کرتے ہیں تھیم فری بھی مل جائیں گے اور پیڈ بھی مل جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ورپرس تھیم کیا ہے اگر ہم لوگ بات کریں ورپرس تھیم کی تو ورپرس تھیم آپ کے پاس ٹول ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے لے آؤٹ کو چینج کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے ڈیزائن کو چینج کرتا ہے جو تھیم ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو کسٹرمائز کرتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کیسے نظر آنی چاہیے میرد کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہمیں ورپرس تھیم کی کیوں ضرورت ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ورپرس تھیم کو ہم نے انسٹال کس طرح کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو کس طرح چینج کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جو تھیوری ہے وہ آپ لوگ خود رسائٹ کریں میرا مقصد یہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل کروا کر اس کو سکھانا ہے اور آج کچھ نیا سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی ورپرس کی اپیرنس کو چینج کرنا ہے کس طرح ہم نے اپنی ویب سائٹ کیو کی لوگ کو چینج کرنا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر چیک کریں تو اس وقت جو آپ کو یہاں پر فرنٹ پر نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ آپ کی چیز اس کلائنٹ کو آپ کے ویورز کو نظر آئے گی اور یہ آپ کو کہتے ہیں فرنٹ ہے اور جب ہم لوگ اس کو لوگن کریں گے تو جو حصہ آپ کو نظر آئے گا وہ ہوتا ہے بیک اینڈ تو سمپلی ہم لوگ اپنا اس کو لوگن کرتے ہیں لوگن کرنے کے لیے وہی طریق کی ویب سائٹ کا نام اور اس کے آدھے ویو پی ڈیش ایڈمی لگ کر میں نے انٹر کیا تو مجھے وہ یہاں پر میرے ڈیش پورٹ پر لے آئے اب کیونکہ وہ ڈریکٹری میں نے لوگن کیا ہوئے تو وہ سیدھا یہاں پر مجھے لے آئے تو اس نے مجھے پاسورٹ کی ضرورت نہیں پڑی اب کو اگر آپ لوگنے لوگو کیا ہوگا تو آپ کو یہ یہاں پر یہ لوگن کرنا پڑے گا اب اگر آپ لوگ یہاں پر چیک کریں اس ایڈیے میں تو یہاں پر آپ کو ایک کولم مل رہا ہے پیرنس کا ٹھیک ہے اب اس اپیرنس میں آپ کو کچھ نظر آرہا ہے تھیم کی کسٹرمائز کو ویجیٹ مینیو بیگرام تھیم ایڈیٹر ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ تھیم دیکھیں گے اس کو کسٹرمائز کریں گے اگر آپ لوگ یہاں پر سب سے پہلے تھیم کو سلیکٹ کریں یہ میرے پر تھیم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہاں پر کافی سارے تھیم مل جائیں گے اگر آپ نے کوئی نیا تھیم ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر ایڈ نیو پڑھائیں تو آپ کو یہاں پر کافی تھیم مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو جو پسند آئے آپ وہاں پر وہ اس کو یوز کر سکیں یہاں پر آپ کو کافی تھیم مل جائیں گے سمپلی یہاں سے اگر آپ نے پپلر تھیم دیکھ رہے ہیں جو سب لوگ use کر رہے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو latest theme چاہیے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں favorite چاہیے تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں رکھئے گا اگر آپ لوگ کہیں اور تو یعنی اگر آپ نے اپنا theme purchase کیا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح upload کرنا ہے تو simply آپ یہاں پر اس upload پڑھائیں گے اپنی file کو choose کریں گے آپ کی جو file ہے وہ winrar کی form میں ہونی چاہیے اور آپ یہاں سے اس کو upload کر دیں گے اس وقت میں اس کو upload نہیں کرنے جانا جو میرے پاس free میں available ہے میں انہی کو ان میں سے کوئی theme کو پسند کروں گا اور اس theme کو میں use کروں گا تو جو دوست اس course کو لگاتار دیکھے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو share کرے گا تو میں ایک price نکالوں گا اور اس میں جس کا نام آئے گا اس کو میں premium theme کی file provide کروں گا جس سے وہ اپنی client کے ساتھ کام کر سکتا ہے اس وقت میرے پاس جو theme ہے وہ یہ والا لگا ہو ہے اس کو اگر میں check کروں preview تو میرے پاس اس کی preview اس طرح کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اور attractive نہ ہوں تو یہاں پر میرے پاس کچھ theme شوڑ ہے تو یہاں سے آپ کو جو theme پسند آئے آپ وہ اس کو choose کر لیتے ہیں تو سمپلی میں یہاں سے یہ والا theme choose کرتا ہوں سمپلی اس کی detail and preview آپ لوگ پڑھ لینا سمپلی میں کیا کرتا ہوں theme کو install کرنے کے لیے use کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس کو install کرتا ہوں یاد رکھئے کہ theme کو install کر لینا ہی کافی نہیں ہے theme کو install کرنے کے بعد اس کو activate کرنا بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب یہاں پر آپ check کریں theme جو ہے وہ install ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ activate نہیں ہوا تو میرے پاک پرانے theme کی look کا ہی نہیں اب اس نئے theme کی look لینے کے لیے میں نے کیا کروں گا اس activate پر click کیا آپ کا نیا theme activate ہو گیا آپ اس کو check کر سکتے ہیں سمپلی اس کو check کرنے کے لیے میں نے new visit new tab میں website کو visit کیا تو میری جو اب website ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا اب اس پر ہم لوگ کیا کرنے جارے ہیں theme کو install کرنا ہم نے سیکھ لیا theme کو activate کرنا ہم نے سیکھ لیا اب بات کرتے ہیں theme کو customize ہم نے کیس طرح کرنا ہے theme کو customize کرنے کے لیے آپ simply اپنے اس theme کے اس customize والے button پر بھی click کر customize کر سکتے ہیں یا بھی آپ appearance میں ہیں اور appearance میں آپ کو customize کی option بھی دیں گے آپ کو جو اچھا لگے آپ وہاں سے اس کو customize کر سکتے ہیں simply اس کو یہاں سے میں نے customize پر click کیا WordPress کی ایک سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ آپ جو بھی change کرو گے جو بھی آپ تبدیلی کرو گے وہ آپ کو آپ کے ساتھ ست show کرواتا جائے گا آپ لوگ یہاں پر اس کو دیکھ بھی سبتے ہیں میرا نیٹ تھوڑا سا جو ویک ہے تو تھوڑا سا برداشت کیجئے گا تو یہاں پر اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ اپنی ویب سائٹ کو customize کریں ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ theme جو ہے free والا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ buy بھی کرو مجھے اس سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں 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 میں اس کو buy کروں گا ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے پاس کیا ہے general setting ہے اس کو ہم لوگ ابھی نہیں دیکھیں گے ابھی صرف ہمیں دیکھیں گے کس طرح ہم نے اس کے اندر main main چیزیں change کرنی ہے اب بھی آپ کے پاس کیا ہے header setting ہے header آپ کے پاس کیا ہے top header main section ہے اور inner page ہے ٹھیک ہے تو اس کو top میں دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس phone number آپ کا email address اور یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر میں change کر دیتا ہوں آپ یہاں پر check کریں جو میں نے یہاں پر change کیا وہ یہاں پر change ہو گیا ہے اب یہاں پر میں اس کو دوبارہ change کرتا ہوں اب یہاں پر check کرو change ہو گیا اب اس کو change کرتا ہوں تو یہ بھی change ہو گیا اب یہاں پر میں اپنا email address لکھتا ہوں تو یہاں پر میں نے جو email address لکھا آپ کے پاس یہاں پر بھی email address وہی آگیا ہے اب میرے پاس address ہے جو change کرنا ہے تو وہ میں نے یہاں پر کیا کر دیا لاہور پاکستان تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو changing جو میں نے تبدیل کیا وہ یہاں پر change بھی ہو گیا ہے صرف اتنا کر لینا اور یہاں پر چھوڑ دینا کافی نہیں ہے آپ نے اس کو publish بھی کرنا ہے اب اسی طرح ہم لوگ باقی section کو دیکھتے ہیں یہ color ہے اس کو میں نہیں چھنے والا آپ اس کو جتنا explode کرو گے آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے image کے header بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جتنا آپ لوگ اس چیز کو explode کرو گے اتنا آپ کو سیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے banner ہے آپ کے بس banner آپ نے یہاں پر لگانا ہے تو آپ banner لگا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے portfolio بنانا ہے تو آپ اپنا portfolio section بنا لو جتنا کچھ آپ اس میں لگاؤ گے تو آپ لوگ یہاں پر لگا لوگ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی کیا کروں اس name کو change کروں آپ یہاں سے بھی اس کو change کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ pencil پر click کرو گے تو simply آپ کو یہاں پر change کر دیں اب میں یہاں پر کہتا ہوں مجھے course کا نام ہے میرے پاس wordpress course تو یہاں پر check کریں آپ کے پاس وہ change ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ کیا کر سکتے ہو چینج کر سکتے ہو اگر آپ نے یہاں پر logo لگانا ہے تو یہاں سے آپ logo لگا لو میں یہاں پر check کرتا ہوں شاید میرے پاس کوئی logo ہو اس وقت یہاں سے ہم لوگ ڈمی لوگو لے رہتا ہوں میں انٹرنیٹ سے تو یہاں سے میں یہ والا ایک والا ڈمی لوگو اٹھاتا ہوں یہاں سے اس کو میں نے copy paste کیا سکتے ہو سکتے ہو سمپلی لوگو اب یہاں پر وہ کہہ رہا کہ آپ اپنی سائٹ کے لئے logo لگو اگر آپ پاس logo بنا ہوئے تو آپ یہاں سے سمپلی اس کو لگا سکتے ہیں میں آپ کو لگانا لگانا سکھا دیتا ہوں اس وقت میرے پاس کوئی بھی لوگو نہیں پڑا تو میں نے ایک ڈمی لوگو یہاں پر اپلوڈ کروں گا سمپلی یہاں پر آیا یہاں سے select file کیا اور یہاں سے یہ میرے پاس ایک ڈمی لوگو ہے جو کہ میں نے یہاں پر سمپلی select کیا اور اب وہ کہہ اس کو crop کروں تو میں سمپلی یہ والا اس کو crop کر کے لگا دیتا ہوں کیونکہ ڈمی لوگو ہے یہ اب یہاں پر چیک کرو کہ آپ پاس وہاں پر لوگو بھی آگیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے remove کرنا ہے آپ یہاں سے remove کر سکتے ہو سمپلی یہ ہو گیا اب یہ آئیکن ہے اس کو آپ لوگ آگے بھی جتنا explore کرو گیا اس کو میں نے publish کیا اور یہاں سے یہ cross کر دیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ بھی بس کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جتنا زیادہ آپ لوگ explore کرو گے اس appearance والے area کو اتنا کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں میری آپ سے request ہے کہ آپ لوگ اپنے والپریس کو login کرو والپریس اور ایک نیا theme install کرو پیرنس کے sections کو زیادہ سے زیادہ explore کرو جتنا زیادہ آپ لوگ explore کرو گے اتنا زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو like کرو چینل کو subscribe کرو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی